کہتے ہیں دولت زیادہ ہونے سے شوق بے بڑے ہو جاتے ہیں کچھ ایسا ہوا ہے امریکہ ادیو پتی ڈیو اسیری کے ساتھ جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک سو اسی سال تک جینے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس دعویٰ کے لیے انہوں نے اپنے شریر پر کروڑوں روپے بھی خرچ کیے ہیں ساتھ ہی ڈیو نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی یہ تقنیق دنیا کے سامنے آ جائے گی حالکہ اس اربپتی کا یہ دعویٰ کتنا صحیح ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے انہوں نے یہ کام بائیولوجیکل کلوک کو الٹا کر کے کیا ہے فیلحال جانئے ڈیو کے اس انوکھے تقنیق کے بارے میں جی ہاں امریکہ کے ایک اربپتی اور بزنس مین نے بھوشیہ وانے کی ہے کہ وہ ایک سو اسی سال تک جیویت رہیں گے سیتالیس سال کے ڈیو ایسپری نے لمبی عمر حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص تقنیق دھوننے کا دعویٰ بھی کیا ہے امریکی کاروباری اور نیو یورک ٹائمز کے بیسٹ سیلنگ رائٹر ڈیو ایسپری نے اپنے شریر کے بون مہرو سے اسٹیم سہر نکلوا کر انہیں پھر سے ٹرانسپلانٹ کروایا ہے شریر کی بائیولوجیکل کلوک کو الٹا گھوانے کے لیے کی گئی بائیو ہیکنگ کے پیچھے ان کی اچھا ہے کہ وہ ایک سو ایسپری سال جی ہیں جی ہاں آپ جان لیتے ہیں آخر کیا ہے بائیو ہیکنگ یا بائیولوجیکل کلوک سیتالیس سال کے ڈیو کا کہنا ہے کہ وہ دو ہزار ایک سو تریپن تک جیویت رہیں گے لمبی عمر پانے کے لیے اپنے میتھرڈ کو انہوں نے بائیو ہیکنگ نام دیا ہے دیو کا کہنا ہے کہ لمبی عمر کے لیے وہ کول کائو تھیرپی چیمبر کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ سمیہ تک عواز بھی رکھتے ہیں اپنے ہی اسٹیم سیل کو نکال کر پھر سے اپنے شریر میں ڈلوانے کی میڈیکل پرکریا پر پرتیس سیشن قریب اٹھارہ لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے دیو کا ماننا ہے کہ یدی چالیس سے کم عمر والے اس طریقے کو اپنا لیں تو سو سال میں بھی وہ خوش اور خاصے ایکٹیو بنے رہ سکتے ہیں اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کروانے کے بارے میں دیو نے بتایا کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو شریر میں کروڑوں اسٹیم سیل ہوتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اسٹیم سیل ختم ہونے لگتے ہیں اسی لیے میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اپناتا ہوں اس میں جب شریر بھوجن نہیں پچا رہا ہوتا ہے تو وہیں خود کی مرمت کر رہا ہوتا ہے دیو کایو تھریپی پر بھی بھروسہ کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہے طریقہ بھویشے میں موبائل فون کی طرح چلن میں آ جائے گا سیتیالیس سال کے ٹیپ دو ہزار ایک سو تریپن تک جینا چاہتے ہیں اس کے لیے وہے کول کایو تھریپی چیمبر اور خاص طریقے سے افواس کا طریقہ بھی اپنا رہے ہیں وہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دیو اب تک ایسی تکنیکوں پر 7.4 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں تاکہ شریر کے پورے سسٹم کو بہتر بنا سکے بے کہتے ہیں میں نے کھانے پر کابو کر سونے کا طریقہ بدل کر اور بڑا پر روکنے والے طریقے اپنا کر خود کو اس طرح بنا لیا ہے کہ شریر میں کم سے کم جلن دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دیش ویدیش کی انعے قبروں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر سکتے ہیں دھنیوانک